میں پھر دعوت دے رہا ہوں ان بھولے بھٹ کے لوگوں کے تم میجارِ الوحیت مددگار کو بیان کرتے ہو میں کہتا ہوں مددگار دو ہو سکتے ہیں مگر اللہ دو نہیں ہو سکتے اگر تم مددگار کو میجارِ الوحیت بناوگے تو پھر بتاؤ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے وہ مددگار تو تھے مگر اللہ نہیں تھے اللہ ہی واجب الوجود ہے اللہ ہی مستحق کے عبادت ہے جہاں تک مدد کا تعلق ہے اللہ چاہتا ہے تو خود کرتا ہے چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کی جگہ انہوں نے دوسرے لفظ استعمال کرنا شروع کر دیئے جبکہ ہر دور میں کلمہ ہے توحید تو لا الہ الا اللہ رہا توحید بیان کرتے وقت لفظ اللہ کی جگہ کسی دور میں لفظ رحیم بھی استعمال نہیں ہوا لفظ کریم بھی استعمال نہیں ہوا لفظ علیم بھی استعمال نہیں ہوا حالانکہ یہ تو اللہ کے وہ نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں یہ داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا یہ اردو، اپارسی کی الفاظ یہ تو قرآن میں رب کے نام آئی نہیں ہے ان کو لفظ اللہ کی جگہ ٹرانسلیشن کے طور پر لانا یہ لفظ اللہ کے مقہوم سے خیانت اور غداری ہے کسی دور میں کلمہ اسلام لا الہ الا الکریم نہیں رہا لا الہ الا الرحیم نہیں رہا حالانکہ رحیم اللہ کے نام ہے کیوں نہیں رہا اس واجتے کہ اگر لا الہ الا الرحیم ہوتا تو توحید بیان نہ ہوتی کیونکہ رحیم تو حقیقی بھی ہوتا ہے رحیم مجازی بھی ہوتا ہے رحیم ذاتی بھی ہوتا ہے رحیم عطائی بھی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کو رحیم کہا گیا لَقَدْ جَعْكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُشَكُمْ عَزِيزٌ عَلِيهِ مَعَانِتُمْ حَرِيزٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمُ یا رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا تو لا الہ الا الرحیم ہو تو توحید بیان نہیں ہوتی تو اگر اللہ کی جگہ داتا رکھیں تو پھر توحید کیسے بیان ہوگی خاجہ رکھیں تو پھر توحید کیسے بیان ہوگی اس واسطے علوہیت کا میعار واجب الوجود اور مستحق کے عبادت ہے دلائل میں سے ایک دلیل صرف اس وقت پیش کر کے قیامت تک کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہوں جواب کی مگر کبھی بھی جواب نہیں دے سکیں گے یہ بخاری شریف جلد نمبر چار اس کی ایک دلیل ہم نے اپنے عقیدہ توحید سمینار میں پہلی دلیلوں میں پیش کی تھی اس کو سمجھیں سوچیں جواب دیں اور یہاں سے لے کر نجد کی آلہ ایتھارٹی تک سب کو یہ دعوت ہے کہ اس کا جواب دیں یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے حدیث نمبر چہہزار چھتیس ہے جو بخاری شریف میں چار مقامات پر موجود ہے جس میں نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے چادر مانگی تھی جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے افتسار کرتا ہوں چادر انہوں نے مانگی تو صحابہ نے تنقید کی تم نے چادر کیوں مانگی وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْعَلُ شَيْعَن فَيَمْنَآَهُ تمہیں پتا بھی ہے یہاں سے مانگتا خالی نہیں جاتا تو تم نے چادر کا سوال کیوں کیا صحابی نے اپنا عقیدہ بتایا میں نے چادر کیوں مانگی کہتے رجوت و برکتہا ہینہ لادے سہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لالی اکفنو فیہا میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے تاکہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں بخاری شریف سند کی ذمہ داری استدلال لفظ لفظ کا اور مطلب یہاں جو موجود ہے اس کے لحاظ سے ہر چیز کی مکمل ذمہ داری کے ساتھ القوسر الجاری شر بخاری اس کے اندر امام حمد بن اسماعیل شافی سملہ نفی اس حدیث کی شرعہ میں کیا لکھتے ہیں کیونکہ بات ہے آج عقید اے طوحید اور آئیمہ حدیث حدیث میں نے پیشتی آپ آئیمہ حدیث کی گواہ دیا میں اداعبت دے رہا تو سوڑھوٹی فکر کو اس مقام پر القوسر الجاری جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو پانچ اس میں یہ لکھا ہے اور یہ حدیث جب بابو من استعدل کفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے وہاں پر امام لکھتے ہیں سوال کیوں کیا حضرت عبد الرحمن بن نوف نے سوال کیوں کیا چادر کیوں مانگی کہتے ہیں چادر اس لیے مانگی انما سألتو لتکون کفنی حضرت عبد الرحمن بن نوف چادر مانگنے والے کہتے ہیں میں نے اس لیے مانگی کہ تاکہ میرا کفن بن جائے تو پھر کیا ہوگا کہتے ہیں لَمَّ آبُوْهُ عَلَا فَيْلِهِ قَالَ لَمْ أَطْلُبْهُ لِدْ دُنْيَا شہابی نے کہا میں نے دنیا کے لیے نہیں مانگی کس واس سے مانگی ہے کہتے ہیں بَلْ رِجَاءَ بَرْكَتِهَا میں نے تو برکت کے لیے مانگی ہے نتیجہ کیا ہوگا کہتے ہیں اس نے چھوہا ہے اس چادر نے کس کو جَسَدْهُ الشَّرِیف میرے محبوب کے پرنور ڈسم کو مجد جَسَدْهُ الشَّرِیف اس نے میرے نبی علیہ السلام کا پرنور ڈسم چھوہا ہے تو کیا ہوگا کہتے ہیں فَيْتُونُ سَبَبَلْ لِدَفِ الْعَذَابِ یہ دفِ عذاب کا سبب بن جائے گی دفِ عذاب کا سبب بن جائے گی چادر میں نے اس لیے لی تاکہ دفِ عذاب ہو جائے دفِ عذاب کا سبب بن جائے میں پوچھتا ہوں جو بخاری میں بازِ لفظ ہیں صحابی کے ہینَ لَا بِسَحَنْ نَبِيُو صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَا لَعَلِيُ جب بھی فوت ہوں گا برکت تازہ ہی رہے گی کفن اس کا ہوگا میری قبر کی منزل آسان ہوگی تو کتنے صحابہ تھے جنہوں نے ان پر شرک کا فتوہ لگایا ہو کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے ان پر یہ حدیث پڑی ہو اے عبد الرحمن بن نوف اِذَسْتَ عَنْتَ فَسْتَئِنْ بِاللَّهِ تمہیں یاد نہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے تم چادر کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو اِذَسْتَ عَنْتَ فَسْتَئِنْ بِاللَّهِ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والی کمپنی سے میں پوچھتا ہوں کیا حضرت عبد الرحمن بن نوف کو یہ حدیث نہیں آتی تھی یا جن کے سامنے پڑ رہے تھے کہ میں نے مشکل کشائی کے لیے چادر لی ہے کیا ان کو یہ حدیث یاد نہیں تھی کیوں نہیں بولے کہ تم تو اللہ کو چھوڑ کے چادر کے پیچھے پڑ گئے ہو اِذَسْتَ عَنْتَ فَسْتَئِنْ بِاللَّهِ جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو کوئی ایک بھی نہیں بولا سب نے اتفاق کیا میں غلام حافظ الحدیث ہزارہ حدیثوں کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی بولا ہو جس نے یہ حدیث مقابلے میں پڑھی ہو اِذَسْتَ عَنْتَ فَسْتَئِنْ بِاللَّهِ کہ جب بھی مدد چاہو رب سے چاہو تم چادر کی مدد لینا شروع ہو گئے ہو تم حدیث کے ملکر ہو گئے ہو ربِ قَعَا کی قسم ایک بھی نہیں بولے بلکہ سب نے اتفاق کیا اسی بخاری میں ہے حضرتِ سال بن ساد راوی ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی سال ہوا اسی چادر کا سب نے کفن پہنایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ صرف ان کا یقیدہ نہیں یہ ہم سارے صحابہ کا عقیدہ ہے اِذَا سْتَعَنْتَ اِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ جس وقت یہ نعرہ لگ رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جانتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ حدیث کے خلاف کام ہو چھپ کر جان ان میں کوئی ایسا نہیں ہے وہ جانتے تھے کہ سرکار کی چادر سے مدد لینا اللہ ہی سے مدد لینا ہے وہ جانتے تھے اور دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس کا اس سلیبس اس کا یہ ہے اور نساب اس کا یہ ہے کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگتا یہ ان کا نساب نہیں جو امریکہ کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہو اور ایڈ پر زندگی گزارے اور سرکار کی مدد پر یہ پڑے اِذَا سْتَعَنْ تَفَسْتَعِنْ بِاللَّهِ وہ پوری حدیث پڑھ کے تو دیکھیں وہاں تو یہ ہے کہ اتنا ہے تبکل والا کہ دوائی بھی نہیں لیتا اتنا ہے تبکل والا کہ وہ تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگتا وہ خاص لوگوں کا نساب ہے جب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جا رہا تھا تو جبریل نے کہا حلق منحاجہ کوئی میرے ذنہ میں ڈیوٹی ہو تو بتا دو فرمائے اما الی کا فلا تم کون ہوتی ہو میری حاجتیں پوری کرنے والے اب راب نے تو ان کو بھیجا تھا خوتوائے نہیں تھے انہوں نے کہا اگر مجھ سے خدمت نہیں کروانی تو اللہ سے کہو آگ میں گر رہے ہو ورنہ چل جاؤ گے تو وہ کیا بولے کہتا کیوں کہوں رب سے حسبی من سوالی علمہ بحالی میرے مانگنے سے خود ہی بہتر جانتا ہے اب وہاں تو پھر پتا چلا دعا بھی نہیں کرنی چاہیے جبکہ سارے دعا کرتے ہیں اللہ سے مانگنا یہ تو خلیل تو اس کا بھی انکار کر گئے حسبی من سوالی علمہ بحالی بولوں تب جو وہ جانتا نہ ہو وہ تو جانتا ہے جس کا یہ انداز ہو نیچے امت میں آ کر تصبر کا توقل کا اس کے لیے ایک علیدہ سرے بس ہے لیکن شرک پھر بھی نہیں ہے یہاں اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام کی چادر سے کپڑے سے جو اس کو چند منٹی لگے ہیں بدن کے لگے ہوئے بیٹری چارج ہے مدد چاہتے ہیں لینے والے دیکھنے والے سارے مانگئے دفع عذاب کے لیے باعث بنے گی اب ازستان تفستان بللہ کی تقریریں جو ہمیں سناتے ہیں وہ پوچھے سے ہاوانے پھر چادروں چوبے کے پانی کے لیے یہ مدد کے سارے سلسلے کس لیے کیے تو پتہ چلا ازستان تفستان بللہ کا مطلب یہ ہے کسی بت کے پیچھے نہ جاؤ تاغوت کے پیچھے نہ جاؤ اللہ کے محبوبوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے موسیقا 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 موسیقی